ہم نے تھوڑی سی رکھی ہیں ابھی اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں گیا مطلب چاہتے کیا ہیں مطلب یہی چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بہار آ جائیں مطلب ان کیا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ بہار آئیں اور اس کو نہ عدالتوں میں جانا چاہیے نہ وہاں سے کیسز لڑے بس اس کو آزادی ملنی چاہیے یہی چاہتے ہیں کیا کہیں گی بہت شکریہ امتیاب دیکھیں جہاں تک this time check is brought to you by سوچو نا کسمت آزبائے دون چاہیے جی پتی ایسا لکپتی بردی ہے پھر ایک ہی منیفیسٹ ہے کہ زمن کا بدلہ وہ پھر ایک ہی ہے کہ جی امران صاحب کو باہر نکال دیں بھئی اگر آپ کے اوپر کیسی ہیں تو آپ اس کو پیش کریں عدالتوں میں آپ نے دیکھا پاکستان پیٹس پارٹی کی قیادت میں ہمیشہ جھوٹے مقدمات کو پیش کیا شہید بھرکار علی بھوٹو کو تو جھوٹے مقدمے میں تھانسی تک سے لٹکا دیا گیا لیکن ہم نے کبھی سڑکوں پہ آ کر جو ہے نا تو عدالتوں پہ حملے کیے اور ہاں ٹھیک ہے احتجاج ہمارا ہفتہ ہمارے ہمارے اپنے ورکرز نے اپنے آپ کو خود سوزی کر کے آگ لگا لی ہمارے ستہ ہزار سے رائد ورکرز کو کوڑے لگے اس کے علاوہ کتنے لوگ تھانسیوں پہ چاہائے گئے ایک ایسا ظلم کی بہترین تاریخ تھی جو زیادہ کا دور تھا تو بہترین ڈکٹیٹر کا تو اس کا یہ تصور نہیں کر سکتے ان کو تو جیل کے اندر دیسی مغدی مل رہے ہیں چیہ دیج بھی مل رہے ہیں چیہ سیڑ بھی مل رہی ہے دودھ بھی مل رہے ہیں جن کی مشینے بھی لگی ہوئی ہیں ہر چیز کی فیسلیٹیز ہے یہ ملنے کے لیے سرمایشی پروگرام ہوتا ہے کہ آج اس سے ملنا ہے کل اس سے ملنا ہے عدالتیں ان کے پر مہربانیاں نوازشے کر رہی ہیں یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں ہیں ان کو صادق امین قرار دیکھیں ان کو ہر گناہ سے پاک کروایا تھا اور آپ دیکھیں کہ ان کی وہ خواہش سے امیر المومنین بننے کی بادشاہ سلامت بننے کی اور پھر اسی شخصیت پرستی کو پروغ بیا گیا نہ ہی انہوں نے تھاڑے تین سال پونے چار سال اقتدار میں رہے آپ بتا دیں کہ کوئی انہوں نے لیجسلیشن کر لی ہو اس طرح کی کوئی انہوں نے تعمیری کام کر لیا ہو اس بجائے اس کیا کہ سارے ملک کو دعو پہ لگا دیا ملکی سلامتی کو دعو پہ لگا دیا ملکی معیشت کو دعو پہ لگا دیا ملکی فارن پالیشی اتنی بکترین کر دی کہ آپ ساری دنیا میں آپ آئیسولیشن میں چلے گئے آپ کے میں آئیم ایف ادیس نے وعدے کیا تھا ان سب کو آپ نے بروکن کر کے پاکستان کو انتہائی انشطلات میں ڈال دیا یہ تو کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس وقت بھی سی پیک جیسے عظیم شان منصوبوں کو رول بیک کروایا گیا پاکستان وہ مخصان پہنچانے کے لیے آپ سے تمام نیبنگ گنٹری سے تعلقات ختم کر لیے یہ تو شکر کریں کہ بوٹ آف نو کانسیڈنٹ آیا اور ان کو اقتدار سے فارق کیا گیا اور اس کے بعد جو پیڈین کی حکومت کی اس نے نامسائد حالات کو فیش کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو ترفی کے راستے پہ چاہیے اور آج بھی جو آپ کو دو ہزار سواریس کے الیکشن کے بعد ایک حکومت بنی تو آپ نے دیکھا پیٹرس پارٹی نے اقتدار کا حصہ نہیں بنی لیکن پیٹرس پارٹی نے جمہوریت کو ڈیویل ہونے سے بچایا پیٹرس پارٹی نے ملک کو ترفی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ساتھ دیا اور آج دیکھیں کہ ملک میں معاشی ترفی اپنے اقضاف کو چھو رہی ہے اور مہنگائی ختم کم ہو رہی ہے ساتھی چیزوں میں بہتری آئی ہے یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ انتخابات میں ہمارے بالکل اپنے اپنے منفیسٹے ہوتے ہیں اپنی آئیجالوجی ہوتی ہے اپنے اختلافات ہوتے ہیں بنیادی اور ان کو جلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اسی پارلیمنٹ میں ہم نے کام کرنا ہے ملک کے لیے کرنا ہے تعمیری کام کرنا ہے تو ضرورت ہوتی ہے اختلافات کو بلائیں ہاں حکومت کی کہاں غلطی ہوتی ہے وہاں اسے نہ سکتنفیت کی جاتی ہے بلکہ اس کی صلاح کی جاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ ابھی جس طرح قانون سازی ہو رہی تھی لازٹری تو پاکستان پیپس پارٹی نے وہ قانون نہیں بننے دیا ایک تھا جس میں نائیٹی دیس کی ڈیٹینشن تھی اس کو روکا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اپرویشن میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں سب اس نے آئینی ترمیم میں بہت بہت بڑے ایرانڈا تھا 52, 53 آپ نے دیکھا وہ کم ہوا تو مولانا صاحب کی رائے کو بھی احترام کیا گیا ان کی سجیسنز بھی لی گئیں تمام پالٹیکل پارٹیز کی لی گئیں پہلے کانسٹیٹوشنل کورٹ بن رہا تھا کانسٹیٹوشنل بینک بنا یہ ساری چیز ہے دوسرے کا سیاست میں احترام کیا جاتا ہے بیٹھا جاتا ہے ڈائلوگ کیا جاتا ہے بات کی جاتی ہے یہ یعنی شکریہ پرستی پر پالٹیکس نہیں ہوتی آپ کو اس ملک و طرفی کے راستے سے ڈالنے کے لیے بلکل آیا تجاعت آئینی حق ہے لیکن اس کا ایک ایک کار ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے اپھارہ سے جب بائیس تک آسیف علی زرداری شاہ مہترمہ سریال تارکو سہیبہ خوشی شاہ صاحب اور تمام پالٹیکل قیادت ہم تمام پالٹیکل قیادت بنے جیلوں میں گئے سب کچھ پر تو ہم نے سریعت کیا لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ پالٹیکل کا اجلاس نہیں چلنے دیں گے ہم نے وہ طوفانے بتتمیدی نہیں کیا جو آج کیا جا رہا ہے ہم نے ہمیشہ پالیمانی روایات کا پاک رکھا اور ہمیشہ جو ہے تھی کہ علامتی آپ پریس کلپ پہ تھڑے ہوگے آپ نے اتجاز کیا گھر چلے گے ہم نے اتنا بڑا لانگ ماس کیا کراچی سے لے کے سلامبار تک اتنا پر ام تھا کہ کہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور جیسے ہی ہم یہاں پہنچے سیمن صاحب نے کہا تمام کارکنان پر ام تھا آتے گھر چلے جائیں اور پھر ہم نے وڈ آف نو کانفیڈنس کی موشن موڈ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پر ام تنیقے سے لے چاہیں یہ نہیں ہوتا کہ